موسیقی بنجارہ بنجارہ اور لبانہ ذات کو عموماً ایک جیسی ہی بتایا جاتا ہے وہ مشرقی ازلا میں بنجارہ اور خاص پنجاب میں لبانہ کہلاتے ہیں لیکن بنجارہ کا ماخذ بنج اجنبی یعنی شاید بانچی یا چھابڑی والا ہے بنجارہ کی ایک اور صورت بنجارہ ہے مسلمان بنجارے تقریباً سبھی پھیری والے ہیں بنجارہ پارٹیوں کے سربراہ کو نائک کہتے ہیں ریل ویز کی وجہ سے ان لوگوں کی خدمات صرف پہاڑی خطوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئیں بنجاروں کے ہم معنی نام بساتی یا منیار کھوجہ اور پراچہ بھی ہیں امرتصر کے بنجاروں کی گوتوں میں منحاز کھوکر اور بٹی شاکھیں بھی بتائی جاتی ہیں ان کی رواید ہے کہ اکبر نے چودری شاکولی کو دربار سے برخاص کر دیا جس کے بعد وہ تاجر یا بنجارہ بن گیا تھا برڑا برڑوں کا اصل نام ہولی جاتا کچھ ایک خود کو سمہ شاک بتاتے ہیں لیکن دیگر کے مطابق وہ ایک علیدہ قبیلہ ہے ان کی روایات کے مطابق وہ جنہ گھر کے قریب گرنار کے راجہ کی اولاد ہیں جو ہجرت کر کے سندھ آیا اور اسلام قبول کر لیا اس سے اسلام قبول کروانے والے بزرگ نے اسے برڑ یا جبا چوگا کا نام دیا بل بیاس اور بلائی سندھ کا ایک جٹ قبیلہ ہے اسے سکھو قبیلہ کا قبیلچہ بھی بتایا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ باہمی شادیاں نہیں کرتے ان کا جدہ امجد کا نام بھی بیابل بتایا جاتا ہے جو مالوہ سے آنے والا ایک راجبوت تھا بل کا لفظی مطلب طاقت ہے قدیم ہندوستانی تاریخ میں یہ نام کافی مشہور ہے اور یہ مختلف صورتوں میں اور مقامات پر نظر آتا ہے عمرت سر کے بل کہتے ہیں کہ وہ بلم گھڑ سے آئے اور ڈھلوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے برار اٹھارہ سو بیاسی میں لکھی گئی ایک تصنیف جس سے انیس سو گیارہ میں شائع کیا گیا جس میں برار زاد کے مطلب کچھ اس طرح بیان ہے کہ گدہ گری اور ڈاکہ زنی کرنے والی ایک پست زاد ہے جلندر میں برار چھج اور چھانٹے بناتے ہیں وہ کتوں کی مدد سے شکار بھی کرتے ہیں ان کی رسومات چوڑوں جیسی ہیں کسی شادی کے موقع پر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر آگ روشن کرتا ہے جس کے گرد پھیرے لیے جاتے ہیں رخشتی کے وقت لڑکی کا باپ اسے جہیز دیتا ہے عورتیں گیت گاتی ہیں اور مرد گوگا یا گوگا نام گیت پڑتے ہیں برار لال بے کو مانتے ہیں اور ہر ربی میں اسے اڈائی سیر کا روڈ اور گھی میں ڈوبا ہوا پرندہ نظر کرتے ہیں اس زاد کے کچھ لوگ سہلانی ہیں اور سانسیوں اور چوڑوں کے درمیان تعلق رکھتے ہیں بشنوئی ایک پہلا دبانسی فرقہ جس کا باننی جھمب جی پندرہویں صدی کے اواخر میں گزرا ہے بشنوئی کا دوسرا تلفظ وشنوئی ہے یعنی وشنو دیوتا سے تعلق رکھنے والے در حقیقت بشنوئی اور وشنو سے امتیاز کرنا بہت مشکل ہے بشنوئی کبھی گوہار خود کو پراہلد بنسی یا پراہلد پینٹھی بھی کہتے ہیں کیونکہ وشنو اپنے پراہلد بھگت کو خوش کرنے کی خاطر جھمب جی کی ذات میں مجسم ہوا تھا روایت کے مطابق پراہلد کے ساتھ 33 کروڑ دیگر انسان تخلیق ہوئے تھے ان میں پانچ کروڑ کو مکار ہر ناکشس نے مار ڈالا اور جب وشنو نے نرسنگ اتار کے روپ میں پراہلد کی زندگی بچائی اور اس سے کوئی خواہش پوچھی تو اس نے درخواست کی کہ باقی 28 کروڑ کو مقتی دلا دی جائے یہ کام کرنے کے لیے ایک اور اتار کی ضرورت تھی لہٰذا جھمب جی نے جنم لیا موسیقی موسیقی